بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمر یا ابو عبداللہ ہے یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور مدینہ مرورہ کے ساتھ مشہور فقہ میں ان کا شمار ہے یہ علم حدیث میں اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر و ابو خریرہ و ابو رافی وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے قابل فخر شاگرد ہیں اور ان کے شاگردوں کی فیرست بہت طویل ہے جن میں امام زہری ابو بکر بن سالم و سالی بن قیسان و عمر بن دینار بسری وغیرہ قابل ذکر ہیں حضرت سعید بن موسیب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے تمام صاحب زادوں میں حضرت سالم صورت و صیرت کے لحاظ سے اپنے باپ کے ساتھ بہت ہی مشابہت رکھتے تھے امام مالک کا قول ہے کہ سالم بن عبداللہ اپنے زمانے کے صلحہ و عابدین میں بے مثال اور زہد و عبادت و علمی فضیلت میں بے نظیر تھے مزاج میں انتہائی تواز و انکساری تھی زندگی بھر اپنی ضرورت کا سارا سمان خود ہی بازار سے خرید کر لاتے اور کبھی کسی لونڈی یا غلام سے خدمت لینے کو پسند نہیں فرماتے تھے اہل مدینہ لونڈیوں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے لیکن خدا کی شان کہ جب ملک فارس کے قیدیوں میں یہ جرد بادشاہ کی تین بیٹیاں گرفتار ہو کر آئیں تو ان تینوں لونڈیوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خرید لیا اور ایک لونڈی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حبا کر دی تو اس کے پیٹ سے حضرت سالم بن عبداللہ پیدا ہوئے اور ایک لونڈی اپنے فرزند امام حسین رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تو اس کے پیٹ سے امام زین العابدین پیدا ہوئے اور ایک لونڈی محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمائی تو اس کے پیٹ سے قاسم بن محمد پیدا ہوئے اور یہ تینوں سالم و امام زین العابدین و قاسم علم و عمل زہد و تقوی و ریاست میں تمام اہل مدینہ سے بڑھ گئے حالانکہ یہ تینوں لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے یہ دیکھ کر اہل مدینہ کو لونڈیوں کی رغبت بڑھ گئی اور لونڈیوں کے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کو اہل مدینہ عزت و وقت کی نظر سے دیکھنے لگے حضرت سعید بن ابراہیم بن عبد الرحمن کی کنیت ابو اسحاق یا ابو ابراہیم ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رضی اللہ عنہ کا دیدار کرنے والے تابعی ہیں یہ اپنے والدوں قاسم بن محمد و عبداللہ بن جعفر وغیرہ محدثین سے حدیث کی روایت کرتے ہیں اور امام زہری و صفیان بن اینہ وغیرہ ان سے حدیث روایت کرنے والوں میں ہیں شعبہ محدث جب کبھی ان کا تذکرہ فرماتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ سعید بن ابراہیم میرے حبیب ہیں انتہائی پریزگار اور عالی درجے کے عبادت گزار ہیں ابن اینہ فرماتے ہیں سعید بن ابراہیم مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے مگر وہ اس عہدے پر فائز ہونے کے بعد بھی اتنے ہی متقی و عبادت گزار رہے جتنے اس عہدے سے پہلے اور اس عہدے سے معزول ہونے کے بعد متقی و عبادت گزار رہے چالیس برس تک روزانہ ہر دن روزہ دار رہے اور اسی قسم کے دوسرے بڑے بڑے مجاہدات کرتے تھے ایک سو پچیس ہجری میں بہتر سال کی عمر پا کر وفات پائے حضرت سلمان تیمی رحمت اللہ علیہی تابی بزرگ اور محدسین بسرہ میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں صحابہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اور تابین میں سے آمش و حسن بسری و ابو حلق سبی وغیرہ کے شاگرد ہیں اور شعبہ و صوفیان سوری و صوفیان بن اینہ و عبداللہ بن مبارک و حماد بن سلمہ جیسے کسیر الحدیث فازلوں کے استاد حدیث ہیں بسرہ کے بڑے بڑے زاہدوں میں ان کا شمار ہے یہ ایسے صاحب کرامت عبادت گزار تھے کہ عمر بھر ان کا یہ معمول رہا کہ شاہ کے وضو سے فجر تک ساری رات نوافل پڑا کرتے تھے زلقدہ 143 ہجری میں 92 برس کی عمر میں وفات پائی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں